موسیقی شیع کا پیغام زمانے سے برابر کہیے شیع کا پیغام زمانے سے برابر کہیے اور قصہِ کربو بلا جائیے گھر گھر کہیے قصہِ کربو بلا جائیے گھر گھر کہیے اور ایک قطرہ نہ پیا چھین کے دریا جس نے ایسے پیاسے کو وفاؤں کا سمندر کہیے ایسے پہ ایک نعرے صلوات سے آپ حضرت محضور کا احتفال کریں رحم اللہ من قرع الفاتحہ لا علا ولا قوة الا باللہ العلی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاہا ویاسین سجدنا والنبینا وشفیی زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد وآلہ اللہ حیرت وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الغر المیامین وَلْعَنَتُ اللَّهِ يَلَا عَادَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَئِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالى في كتاب المبین وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِي وَلِي وَلِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَا بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزَدِزْ ظَالِمِينَ إِلَّا تَبَارَى صلوات پڑھے محمد وآلہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاحات فرما کر مرحوم زفر الحسن خان صاحب ابن حسن علی صاحب کی روح پہ حسال سوا عزیزان محترم سورہ نو پران مجید کا اکھتروا سورہ اور اس سورے کی یہ آخری آیت ہے جس کا نشان اٹھائیس ہے یعنی آیت نمبر اٹھائیس ہے اسی مزاج کی ایک آیت ہے چودہویں سورے سورہ ابراہیم کی اور اس آیت کا نشان چودہ ہے یعنی دو آیتیں ہیں ایک چودہ نمبر کی اور ایک اٹھائیس نمبر کی چودہ نمبر کی آیت آپ کو یاد ہے پڑھتے رہتے ہیں آپ وہ آیت ہے رب نغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوما یقوم الحساب یہ سورہ ابراہیم چودہویں سورہ چودہویں آیت اور دوسری آیت جسے میں نے انہوں نے کلام قرار دیا ہے وہ ہے اکھترواں سورہ سورہ نوح کی اٹھائیسویں آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ایک حرف زمیر کا فرق ہے اور تھوڑے سے الفاظ ذرا بدلے میں نے اپنی گفتگو ٹھیک گیارہ بجے شروع کی ہے اور گیارہ بج کے دو تین منٹ مان لیجے اور بارہ بجے تک آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے اس لئے آیتوں کا بہت زیادہ معازنہ نہیں کروں گا نفس مضمون کے چند مراحل ہیں جسے آپ کی خدمت میں جلدی جلدی ارسال کرنے کی سعادت حاصل کروں گا زیادہ معترم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یہ سورہ نوح کی آخری آیت ہے جس میں جناب نوح کی اپنی دعا ہے جس دعا کو اللہ نے آیت بنا کر کے ایک درس بنا کے پیش کیا ہے اس آیت سے پہلے مسلسل چھبیس ستائیس والی آیت میں بھی جناب نوح کی دعائیں ہیں اللہ سے آخری دعا یہ ہے دعا کیا ہے دعا ہے رب اغفر لی پالنے والے مجھے بخش دے ولے والدیہ اور میرے ماں باپ کو بخش دے ولمن دخلا بیٹی مؤمنا اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے وللمومنین والمومنات صرف یہی نہیں کہ جو میرے گھر آ جائے اسے بخش دے ولکہ دنیا کے تمام مومنین و مومنات کو بخش دے اور ظالمین کو کوئی بھلائی نصیب نہ ہو چند مرحلے مقام توجہ کے ہیں یہ دعا جناب نوح کی ہے میں نے اس آیت کو کسی مقصد سے ہی عنوان بنایا ہے جناب نوح دعا کر رہے ہیں پالنے والے مجھے بخش دے قرآن کھولیے اور دیکھئے کہ نوح کتنے بڑے مرتبے کے نبی ہیں اللہ نے ان کا کس کس احترام سے نام لیا ہے اس کے باوجود وہ دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ کو تو جھک مار کے ہمیں بخشنا پڑے گا بات پہنچ رہی ہے ہم سب اپنی جگہ یہ تیہ کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو تو ہمیں بخشنا ہی پڑے گا اور جناب نوح کہہ رہے ہیں پالنے والے مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے در تو نہیں گئے ابھی سلوات پڑھ لے محمد والے محمد 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 کچھ کوشن مارکس ہیں میں بحث نہیں کروں رہا آگے بڑھتا چلا جاؤں جناب نوح دعا کر رہے پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے نوح نبی ہیں اور نبی جیسا نبی بیٹا اللہ ہر ماں باپ کو نہیں عطا کیا کرتا اور کرے آپ اگر بڑا مومن اور نیک بندہ بھی کوئی نظر آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھئیہ ان کے ماں باپ کی بڑی نیکیاں ہیں جو ایسا بیٹا ملا تو اگر ایک سماج میں نیک اور شریف اور خوش نیکیاں ہیں اس آدمی کی جو ایسا بیٹا ملا تو جس کو نوح جیسا بیٹا ملے اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے پھر بھی وہ دعا کر رہا اور قرآن نے اس دعا کو ذکر کر کے ایسنٹک کر دیا دلیل بنا دی اب آپ یہ کہی کہ ہم تو مجلس حسین کرتے ہیں اس لئے اللہ کو بخشنا ہی پڑے گا تو آپ سے بیس ہزار سال پہلے مجلس حسین صفین نوح میں نوح نے کی ہے آج سے بیس تقریبا تقریبا گنی ہوئی مطلب سن و صدی نہیں ہے تقریبا بیس ہزار سال پہلے جناب امام حسین کی مجلس اپنی کشتی پاکی ہے اور ایک مرحلہ نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھئے تاریخوں کو روایتوں کو تفسیروں کو جس وقت اللہ نے تختوں کو جوڑنے کے لئے کیلے نازل کی ہے نا اور میں نے آسمان سے لوہہ نازل کیا حالان لوہہ تو زمی سے بیدا ہوتا مگر قرآن کہنا سورہ حدید پورا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوئے اور پھر جبرائیل آئے مجھے دور تک جانا اتنی سے بشارے دے رہا ہوں اور پھر انہوں نے واقعہ امام حسین و کربلا بیان کیا جناب نوح نے وہی گویا ازاق کی اب چلا سفینہ اور جیسے یہ سفینہ کربلا سے گزرا زمین کربلا سے ہزاروں فٹ نیچے کربلا کی زمین گزر رہی ہے اوپر سے سفینہ جا رہا ہے سفینہ گرداب میں آگیا گردش میں آگیا گھبرا گئے پالنے والے طرف وعدہ ہے اس سفینہ کو پار لگانے کا اور گردش و گرداب ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ڈوب جائے مجلس کس نے کی ہم سے جناب نوح نے کی اس سے پہلے جناب آدم کر چکے وہاں نہیں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجلس انہوں نے کی ماتم انہوں نے کی یا تبلیغ انہوں نے کی ہدایت انہوں نے کی پھر بھی دعا کر رہے ہیں پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے ماباپ کو بخش دے ایک سلوات پڑھ لے محمد والے تو یہ خیال رہے کہ بخش پروردگار عالم کا خصوصی اختیار ہے اور ہمیں اس سے اس کی دعا کرتے رہنا چاہئے کسی خوش فہمی میں طلب مغفرت کو کبھی بھی نہیں بھولانا چاہئے اس سے اپنی غلطی کی اپنی کمیوں کی اپنے نقائس کی دعا کرتے رہنا چاہئے پالنے والے مجھے بخش دے میرے ماباپ کو بخش دے اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے یہ تو تب ہی ممکن ہے جب موبائل پہ ہم یہ کہیں کہ میں گھر پہ ہوں اب تو یہ غلطی ہم کرتے ہی نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اب تو فون پہ کہتے ہیں کہ ارے آپ نے ابھی فون کر لی ابھی تو ہم باہر نکلے ہوئے ہیں تو جب ہم باہر نکلے ہوئے ہیں مومن گھر میں آئے گا ہی نہیں تو بخش کب جائے گا سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد دعا ہے وَلِمَن تَخَلَا بَيْتِ مُؤْمِنًا پہلنے والے نہ چائے نہ ناشتہ نہ کھانا نہ احترام یہ سب تو ہم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے کہیں اپنی انا کی تسکین میں کہیں اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کہیں اپنے وقار کی بنیاد پر کہیں سماش کے بنائے ہوئے نہ گفتہ بے اصولوں کی بنیاد پر ورنہ اسی ہندوستان میں آج سے تیس سال چالیس سال پہلے ایک پلیٹ میں گڑ کے چار ٹکڑے آ جاتے تھے اور زیافت ہو جاتی تھی اور کریں آپ نہ اس وقت پارلے کا بہترین بسکوٹ ہوتا تھا نہ حلدی رام کی نمکین ہوتی تھی آخر زیافت ہو جاتی تھی کہ نہیں ہو جاتی تھے اس وقت کوئی آتا تھا تو صرف اس بنیاد پر آتا تھا کہ حدیث میں ہے مومن کا مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا عبادت ہے بھر کریں آپ صرف مسکرا دینا عبادت ہے صرف اسی عبادت کو لینے کے لیے آتا تھا نہ چائے کے لیے آتا شیف لین صلوات پڑھ لے آمد وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا جناب زفر حسن خان صاحب بڑے اہدے کے مالک تھے جتنا اہدہ بڑا تھا اتنا ہی دل فراغ تھا یہ دو چیزیں کم جمع ہوتی ہیں اہدہ بڑا ہوتا جاتا ہے دل تنگ ہوتا جاتا ہے اور کیجئے در اس دعا پہ جناب ابراہیم کی کیا دعا ہے پالنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے دیکھ یہ صاحبان علم کا مجمع ہے ایسا مجمع بہت کم ملا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ صاحبان علم ہو تو بہت زیادر تشریع و توضیع کی صورت نہیں پڑتی جمع لو کی جس زمانے کی یہ دعا ہے کہ پالنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے یہ اُس زمانے کی دعا ہے جس زمانے میں برگت کے تنے سے برامت دو شاخوں پر صرف پھوس ڈال کر کے نیچے رہنے کو گھر کہا جاتا تھا مجملہ پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا سکا آج سے تقریباً بیس ہزار سال پہلے نہ ڈرائنگ روم ہوتے تھے نہ ڈرائنگ روم ہوتے تھے نہ سنٹرل ہال ہوتا تھا اور کریں آپ نہ کچھن الگ ہوتا تھا نہ کمبائن کچھن ہوتا تھا یہ سب کچھ ڈال کر کے اور اس پر کچھ پوال اور سرپڑ ڈال کر کے نیچے رہنے کو گھر کہا جاتا تھا اس زمانے کی دعا ہے کہ پالنے والے کوئی مومن میرے گھر آ جائے تو اسے بانت دے آج آر سی سی کے مکان ہیں بیڈ روم الگ ہے ڈرائنگ روم الگ ہے گھر وسی ہوتے گئے دل تنگ ہوتا گیا ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد سلوات تو بتا رہی کہ ہمیں پچاس پچپن منٹ سے کم ہونا چاہیے ہم کم کرتے ہیں نارے سلوات اللہ سلوات محمد 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 اور دل بڑا رکھتے تھے میں نے اس کے کہ یہ دونوں بہت کم جمع ہوتے ہیں جبکہ مطالبہ یہی ہے کہ جتنا تمہارا منصب بڑا ہوتا جائے اپنے دل کو بڑا کرتے جائے اس لیے کہ جس نے منصب دیا ہے وہ تم سے اسی منصب کے اعتبار سے سوال کرے گا وہ پروردگار جس نے منصب دیا ہے وہ تم سے عام آدمیوں جیسے سوال نہیں کرے گا یہ تو بڑے سامنے کی بات ہے ہائی اس کمپیٹیشن کا اگزام اور ہوتا ہے ہائی سکول کا اگزام اور ہوتا ہے دونوں برابر تو نہیں ہوتے ہائی سکول کے تعلیم سے اس کے لیویل کا زفرتان خان صاحب کی فراخ دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ جہاں بھی رہتے تھے وہ چاہتے تھے ہمارے اعزہ ہمارے گھر آئیں صرف اعزہ نہیں ہمارے شہر کا ہمارے برادری کا ہمارا ملنے جنے والا شیعہ مومن جس شہر میں بھی رہے اس شہر کی مومن برادری کو آپ نے قریب کیا مجھ سے خود بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ میں ان سے ملنے کے لئے گیا جب تم یہاں کیا کر رہے ہو کہ میں پہنے آیا ہوں یہاں کہاں رہو گے کہاں ہسٹل ہسٹل لے لوں گا کہیں کسی کیا رہ لوں گا کہ تم کہیں نہیں رہو گے تم میرے کوارٹر میں رہو گے اور یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرو گے یہ یہ وہی ہے وَلَمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا پہلنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے صلوات پڑھیں محمد وآلِم انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دی سب جہاں جہاں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اکثر گفتگو خوش آمدانہ ہو جاتی ہے جو میرا مزاج نہیں ہے ایک فیصد نہیں ہے اس لئے میں اس پہ بہت طویل تفسر ہاں نہیں کروں گا آپ بہتر جانتے ہیں انہوں نے خود بھی اچھی تعلیم حاصل کی بچوں کو بھی اچھی تعلیم دی سماج کی ایسی شخصیتیں لائقیں ترس ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے سمجھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ ہمیں بھی اسی طرح بننا چاہیے اور قوم کے خدمت گزار بننا چاہیے معلوم ہے آپ کو ابھی بہترین مسدس مولا کہنات پہ آپ نے پیش کیا ابھی بزبان ممدوح انسار صاحب نے ایک بہترین کلام پیش کیا ہمارے لئے مقام سبق ہے کہ مولا ایسے تھے ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کس بات کے ماننے والے ہیں بھئی ماننا کہتے کسے ہیں ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اپنے والد کو بہت مانتے ہیں جب وہ بلاتے ہیں بیٹا یہاں آؤ ہم نہیں آتے آپ اسے ماننا کہیں گے ہم اپنے والد کو بہت مانتے ہیں کہتے ہیں بیٹا بیٹھ کے پڑھو ہم نہیں پڑھتے اسے ماننا کہیں گے ارے بھائی تو اگر جب باپ کی باپ کے ماننے کو ماننا کہتے ہیں تو پھر مولا کی باپ کو ہی ماننے کو ماننا کہتے ہیں یہ سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد جناب علی ابن یقتین بڑے محترم صحابی تھے ساتھوے امام کے چند نام ہیں ناسومین کے اصحاب کی فیرت میں جو بڑے عظیم و شان نام ہیں اہد رسالت معاب میں سلمان و ابو ذر ہیں اہد مولا کائنات میں نیسم و قمبر ہیں ہر اہد میں ایسے ہی چند اصحاب ہیں جو باعث افتخار ہیں ساتھوے امام کے اہد میں علی ابن یقتین ہیں آٹھوے اب کے اہد میں بہلول دانہ ہیں اسی طرح علی ابن یقتین ان کے پاس حکومت کا بادشاہ وقت کا لیٹر آیا وزارت عظمہ کا بادشاہ اپنا وزیر آزم رکھتا تھا کہ آپ میرے آئیے وزیر بن جائیے اور علی ابن یقتین فوراں دوڑے ہوئے مولا کے پاس آئے مولا یہ اہدہ ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں بات پہنچی سلوات پڑھ لیں محمد وعلم علی ابن یقتین جنہوں نے مولا کے لکھائے ہوئے سات صحیفے لکھے ہیں جو موجود ہیں بڑے صاحب علم تھے چھٹے امام کے اہد میں جیسے جابر ابن حیان تھے جنہیں کیمیا کا فادر آف کیمیا کیمسٹری کہا جاتا ہے فادر آف کیمسٹری ویسے ہی علی ابن یقتین تھے ان کے بعد علم کا مرتبہ بتا دینا ضروری تاکہ بات پہنچے ان کے پاس وزارت عزمہ کا لیٹر آیا کہ آپ میرے بادشاہ کہہ رہے ہیں میرے وزیر بن جائیے اور وہ چلے آئے مولا کے پاس مولا ہمیں یہ اہدہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہتے اسے کہتے ہیں مولا کو ماننا اور کر رہے ہیں ہوں مولا نے ایک اصول دیا اصول ذہن میں بٹھا لیجئے ہر اہد میں کام آئے گا کالی ابن یقتین ظالم کی اتباہ کرنا حرام ہے ظالم کی اتباہ کرنا اتباہ تو پہنچ رہا ہے نا اس کا حکم ماننا اس کے حکم پر ہر صحیح غلط کرنا اسے اتباہ کہتے ہیں کہ ظالم کی اتباہ کرنا حرام ہے مگر مومنین کو ان کا صحیح حق پہنچانے کے لیے تم ظالم کی نوکری کر سکتے ہو یہ آفاقی اصول ہے آفاقی جو دنیا کی ہر زمین پہ کام آئے گا اور زمانے کی ہر صدی میں کام آئے گا یہ امام کا بتایا ہوا آفاقی اصول ہے اور کریں ظالم کی اتباہ کرنا کبھی کوئی زمانہ ہو کوئی زمین ہو حرام ہو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی کلمہ گو کو اہلِ بیعت کے ماننے والے کو کہ ظالم کا ہر صحیح غلط مان لے اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے امام نے یہ نہیں کہا کسی مومن کا فائدہ آوٹ آف دا وے جا کے کراؤ کہیں نہیں ہے یہ کیا کہا ہے مومن کو ان کا حق بھر کر رہے آؤ حق دلانے کے لیے اس لیے کہ مومن کو ظالم کبھی اس کا حق دے گا ہی نہیں اگر حق دے دے تو ظالم کیوں کہلائے گا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ مومن کو اس کا حق پہنچانے کے لیے تم اس کی اتباع کر سکتے ہو علی بن یختین نے وہ نوکری کر لی سننا چاہتے ہیں نا سلوات پڑھے محمد والے محمد وہ نوکری کر لی علی بن یختین نے اباسی حکومت ہے بغداد میں امام کہاں ہے مدینے میں بہتر جانتے ہیں کہ بغداد عراق کی راجدانی ہے اور مدینہ سعودی عرب میں ہے کتی دوری ہے ہزاروں کلومیٹر کی بغداد سے کوفہ بائیس میل دور ہے علی بن یختین وزارت عظمہ بے فائز ہیں اور بغداد میں ہیں کوفے کا ایک جمال جمال کسے کہتے ہیں جمال جمل سے بنا ہے جمل کے معنی اونٹ ہوتے ہیں یعنی اونٹ چرانے والا فام تھا گلہ تھا چراتا تھا دوسروں کے بھی جانور چراتے ہیں لوگ اسی طرح وہ مالک نہیں تھا جمال جو تھا وہ فام مالک مالک نہیں تھا بلکہ جمال تھا اونٹ چرانے والا تھا دوسروں کے اونٹ لے 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 چرائے کرتا تھا آج بھی دیہات میں یہ طریقہ آج بھی ہندوستان میں رائج ہے جو ہیں دیہات سے واپستہ وہ جانتے ہیں جمال کو یہ معلوم ہوا کہ مولا کا چاہنے والا وزیر بن کیا گیا ہے تو اس کا جی چاہا کہ ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اور یہ بھی مولا کا چاہنے والا ہے اس سے ملنا چاہیے مطلب مودد کی بنیاد پر ولایت کی بنیاد پر وہ ملنا چاہیتا تھا آگیا کوفے سے بغداد بہت توجہ رکھی گا آگیا کوفے سے بغداد بائیس میر اس زمانے میں چلنا آسان نہیں تھا زہر اونٹی سے آیا ہوگا اور آنے کے بعد پہنچ گیا وزیر کیا پہنچ گیا سیتا پور کے لوگ آج بھی گواہ ہیں اس بات کے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتہ بڑا افسر پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جب ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ اس کے دفتر میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں نہ یہ دیکھتے کہ پہجام صاف ہے کہ نہیں ہے نہ یہ دیکھتے کہ ہمارا قمیس ہماری قمیس اچھی ہے کہ نہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور کیا آپ میں علی ابن یختین کی دروازے پر آیا کنیز نکھلی کہ کون ہے کہ میں کوفے سے آیا ہوں اور علی ابن یختین سے ملنا چاہتا ہوں میں جمال ہوں ایک چرواہ ہوں چاہتا ہوں کی ملاقات کرو جا کہ کوفے سے کوئی چرواہ آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ اس سے جا کے کہ دو کہ ابھی میرے پا وقت نہیں ہے پھر کبھی ٹھیک ہے بڑے آدمی ہیں وزیر ہیں ہم جمال ہیں ہو سکتا ہے وہ بچارہ الٹے پاؤں واپس چلا آیا ختم ہو گئی کہانی اپنے کام میں لگیا اچھرانے لگا جب اغداد کا واقعہ ہے علی ابن یختین کو فرصت ہوئی موقع ملا حج کے لئے نکلے اور یہ خیال رہے کہ اس کا حج قبول ہی نہیں ہے کہ جو حج کر کے چلا آئے اور زیارت قبر رسول نہ کرے زیارت بقی نہ کرے حدیث موجود ہے اور جس زمانے میں معصوم بنفس نفیس رہتے تھے تو کبھی بھی حج کرنے والا معصوم سے ملے بغیر نہیں آتا تھا اس لئے کہ وہ حج کرنے کے بعد مکہ سے کہاں بغداد سے مکہ جغرافیہ کو ذہن میں بھارتے رہیے گا بغداد سے مکہ آئے اور مکہ سے آئے مدینہ زیارت قبر رسول کی اور آگئے قبیل بنی حاشم میں مولا کے ہاں کہلوایا جا کے امام سے کہہ دو کہ ان کا غلام علی ابن یختین آیا ہے وہاں سے کنیز نے آکے جواب دیا امام کہہ رہے ہے کہ مجھے فرصت نہیں ہے نہیں جملہ پہنچا ہے عظمت امام پہ بلند ترین صلوات ایک اصول سمجھ لیجئے ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت فرصت نہیں وکیل کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت ٹائم نہیں ہے انجینئر کہہ سکتا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں کوئی ایسے آفیسر بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی وقت نہیں رکھتا امام اور نبی 24 hours on duty ہوتا ہے ایک منٹ کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فرصت نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے اصول شریعت کے الحمدللہ مولوی لوگ بھی بیچارے اسی پہ عمل کر لیتے ہیں مگر اکثر اکثر وات پڑھیں محمد والے محمد علی ابن یختین وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا رونا شروع کیا کیوں اس لئے کہ صاحب معرفت تھے جانتے تھے کہ امام تو یہ جملہ کہی نہیں سکتا کہ ہمیں فرصت نہیں ہے یہ جملہ کیوں کہا گیا کیونکہ ان کا فلیش ہے انہیں کچھ نہیں یاد کہ کیا ہوا کہاں مدینے میں مولا ہے واقعہ کہاں کہاں بغداد کہاں ذہن جائی نہیں رہا تبادر ہو ہی نہیں رہا رونے لگے چیخ چیخ کے کنیز آئی حالت دیکھی جا کے کہاں مولا علی ابن یختین نہیں جا رہے ہیں رو رہے ہیں کہ رونے دو نہیں اٹھے علی ابن یختین کچھ دیر بعد پھر کنیز کنیز کا کام تھا آنا جانا کام کاج پھر نگا پڑی پھر جا کے مولا سے کہاں مولا نے کوئی اس کچھ نہیں سنائی کی تیسری بار جب وہ پھر گزری کا مولا سے کہو کہ ہم مر جائیں گے یہاں سے جائیں گے نہیں تو مولا نے کہاں جاگر کہ علی ابن یختین سے کہو کہ میرا ایک چاہنے والا کوفہ سے تم سے ملنے کے لئے بغداد گیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا مومنین کو ان کا حق پہنچاؤ گے اور تم نے اس سے کہہ دیا کہ تمہیں فرصت نہیں ہے تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں پہ نگاہ رکھنا میری ذمہ داری ہے تم پر نگاہ رکھنا جملہ پہنچ رہا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ آج بھی ایک ہمارا امام زمانہ ہے جو ہماری کارکردگی پر نگاہ رکھے ہوئے اور ہم کس سے ملتے ہیں اور فرصت ہونے کے باوجود کس سے نہیں ملتے ہیں ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ یہ جو مومنین کا سماج ہے نا یہ بالکل الگ ہے اور اس سماج کا نظام آل محمد نے بنایا ہے اس میں کم و بیش کرنے کا نہیں ہے کہ یہ ہمارا سوشل سٹیٹس نہیں ہے اور یہ ہمارا سماج نہیں ہے یہ ہماری برادری نہیں ہے یہ آپ کا ہندوستانی اور یوپی کا اور بہار کا اور بنگل کا اپنا سماج یہ الگ ہے دین کا سماج الگ ہے ہمیں اس سماج کو ایڈاپٹ کرنا ہے جو دین کا سماج ہے ہماری جواب دے ہی اس حوالے سے ہے تو مگزارش کر رہا تھا مولا نے کہا جاؤ ملے نہیں مولا امام نہیں مل رہا ہے اپنے صحابی سے اس صحابی سے جس کے ذریعے سات سات صحیفے لکھے جا چکے ہیں تو اور کر رہے ہیں آپ تو مولا کیا کروں میں شرمندہ اس سے غلطی کنیز نے کہا میں مولا کہہ رہے ہیں کہ جا کے پہلے اس سے معافی مانگ کہ کون وزیر آزم ہے اباسی حکومت کا معافی کس سے مانی ہے ایک چروائے سے میں نے کہا کہ سماج الگ ہے جو مومنین کا سماج ہے کہ مولا کہا مدینہ کہا بغداد کہا کوفا مولا تو ہم آپ کی زیارت کی بغیر چلے جائیں گے کہا ایسا نہیں ہے کل صبح مولا آئے نہیں سب پیغام پہنچوا رہے ہیں کل صبح بقی میں آ جانا صبح نماز صبح پڑھتے ہی بقی میں آ جانا جنت البقی میں وہاں تمہیں ایک ناقہ ملے گا اس پہ سوار ہو جانا جا کے اس سے معافی مانگ لینا صبح نماز پڑھ کے ابنے یقتین بیٹھے ویسے ہی چشم زدن میں اپنے کو بغداد کوفے میں پایا چشم زدن میں کوفے میں اپنے کو پایا اسی کے دروازے پہ میں جملہ اگر قبول کریں تو میں ارز کروں کہ یہ ایک عام آدمی ہے مولا کا چاہنے والا ہے ہزاروں میل دور چشم زدن میں آیا لوگوں کو آج تک میراج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مصطفیٰ چشم زدن میں کیسے چلے گئے سلوات محمد 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 جمال کے دروازے پہ پہنچے کھٹ کھٹ آیا پوچھا کون وہ بھی نماز صبح کے بعد پہنچے تھے تو اٹھ چکا تھا اس نے بھی نماز پڑھ لی تھی کون کم علیم نے یختین تو وہ تھرہ گیا گھبرا گیا کیونکہ وزیر آزم ہے اور دروازے پہ صبح صبح کس بلا کس مصیبت میں گرفتار ہو توڑا ہوا ہے دروازہ کھولا دیکھا کھڑے علی بن یختین حضور کیسے کیا کیسے آنا ہوا کہ میں حضور حضور نہیں میں علی بن یختین ہوں مولا کا چاہنے والا ہوں اور ایک چاہنے والا چاہنے والے کے پاس آیا ہے بت پھر کہ میں تجھ سے معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں کس بات کی معافی کہ تجھے دکھ پہنچا تھا جب میں نے تجھے واپس کیا تھا کہاں دکھ ہوا تھا مگر میں غریب آدمی تھا بھولا دیا کہا تم نے بھولا دیا مگر میرے مولا نہیں بھولے مولا بھی نہیں بھولے لہذا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں تاکہ میرا مولا مجھے معاف کر دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا سنیں گے روایت میں جو لفظیں آپ نہیں برداشت کر سکتے کوئی نہیں برداشت کر سکتا مگر محبت کی دنیا الگ ہوتی ہے کہاں مجھے ایسی معافی نہیں چاہیئے کہاں پھر کہاں میں زمین پہ لیڑ جاتا ہوں اپنا پیر میرے رختار پر رکھ کے کہو کہ میں نے معاف کر دیا میں وہی گرد اپنے رختار پر لے کے جاؤں گا مولا سے ملنے کی نہیں میری حمد نہیں ہے کہاں نہیں تمہیں ایسے ہی کرنا اس نے کیا اسی طرح لیڑ گئے وہ زمین پر اس نے رختار پر اپنے پیر رکھے اور اب علی ابنی اختین اٹھے ہیں اور پھر ناقے پہ بیٹھے اب جو ناقے پہ بیٹھے تو اپنے کو چشم زدن میں جنت البقی میں پایا مگر صرف جنت البقی میں اپنے کو نہیں پایا بلکہ یہ دیکھا کہ مولا استقبال کو خدا آئے ہوئے ہے جنت البقی میں وہ مولا جو دروازے پہ نہیں مل رہا ہے وہ جنت البقی میں خدا آیا ہوا اس لیے کہ صاحب تطہیر کو پاک و پاک عزیزہ مومن چاہیے صلوات پڑھے ماما و آل بطل نار حیدری یاری نار صلوات اللہ صلیح ماما بس عزیزو ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا پھر جملہ ارز کرو کہ ایمان کی مودت کی برادری الگ ہوتی ہے اسے محسوس کرنا ہوگا اسے develop کرنا ہوگا اسے سجانا ہوگا اسے بنانا ہوگا پہلے والے مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُومِنًا اور جو مومن میرے گھر آجائے اسے بخش دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَات تمام مومنین کو بخش دے تمام مومنات کو بخش دے وَلَا تَزُدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا تَبَارَةً اور ظالم کو کوئی بھلائی نصیب نہ اللہ سے طلب مغفرت کرتی لئے اپنے لئے اور اپنے ماباپ کے لئے جملہ میں ہر سال پڑھتا ہوں یہاں اور پھر اس سال بھی پڑھ رہا اور وہ جملہ یہ ہے کہ کبھی بات یہ بھولیے گا کہ آپ کا رشتہ آپ کے ماباپ سے ان کے مرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوگی پھر محسوس کیجئے میں کیا آرد کرنا چاہتا ہوں ہم سے ہمارے ماباپ سے ہماری زندگی تک رشتہ منقطع نہیں ہوتا ہمارے ماباپ کی ذمہ داری ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے ہمارے ماباپ کی ذمہ داری ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے یہ ان کی مروت ہوگی کہ اسے نبھائیں ان کی ذمہ داری ہے ہماری مغفرت کی دعا کرنا ہمارے لئے ہی صالح ثواب کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اپنے ماں باپ کے لئے اور کیا اپنے ہمارے اپنے ماں باپ کے لئے اولاد سے ماں باپ کا رشتہ مرتے دم تک منقطع نہیں ہوتا ہے اللہ ماں مجلسی کی کتاب ہے ہلیت المتقین اور کریں آپ تحزیب الاسلام کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اس میں پانچوے امام سے بہت بھیانک حدیث ہے بھیانک اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ پوری گرانی کے ساتھ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے امام نے فرمایا کہ تم سے تمہارے ماں باپ کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا وہ زندگی میں بھی آخ کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آخ کر سکتے ہیں اب محسوس ہوا کتنی بھیانک ہے یہ حدیث ماں باپ کی روحیں اپنی اولاد کو مر جانے کے بعد بھی آخ کر سکتی ہیں یہ حدیث باقر العلوم سے مروی ہے اور اللہ ماں مجلسی نے تحزیب الاسلام یعنی حیلیت المتقین اصر کتاب کا نام ہے اس میں درج ہے مرنے کے بعد چلیے زندگی میں آخ کر دیا تو محلے والے بتا دیں گے گھر والے بتا دیں گے باپ نے آخ کی آما بتا دیں گی بھائی بتا دیں گے اگر مرنے کے بعد وہ آخ کر دیں گے تو کون بتائے گا جبری لائیں گے نہیں میکائی لائیں گے نہیں اور اگر ملک الموت آئے تو پھر ہمیں کچھ کرنے لائق چھوڑیں گے نہیں ہمیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے تو آخ ایک پاور ہے نا اختیار ہے نا زندگی میں تو حکومت بھی مانتی ہے کہ بے بے دخل کر سکتے ہیں ماں باپ اولاد کو کر دیا تو جہاد نہیں ملے گی مگر مرنے کے بعد کوئی پاور دنیا میں ان کا یوز نہیں ہوتا کوئی کہے گے نہیں ہوں مرنے کے بعد آیا مگر یہ پاور وہاں روز محشر جہاں ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے یہ پاور ان کا وہاں یوز ہوگا مرنے کے بعد بھی کیوں اس لیے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ مرتے دم تک منقطع نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے ایک اخلاقی اور شرعی رابطہ بنائے رکھیں اور وہ رابطہ ہے عیسال سواب انہیں یاد رکھیں ان کے لیے فاتحہ پڑھتے رہیں میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کچھ یاد نہ آئے تو کچھ نہ کیجئے مگر کم سے کم دن بھر میں دس بار درود پڑھ کے انہیں حسال سواب کر دیجئے کار چلاتے رہیے درود پڑھتے رہیے جیسے درود ختم ہو کہ یہ کچھ نہیں اس درود کا سواب میں نے ماں باپ کو بخشنا پہ اس میں کیا پریشانی ہے اسکوٹر چلاتے رہیے دوسری چیز سننے سے اچھا ہے کہ درود پڑھتے رہیے اور جیسے ہی کوئی چورہا ہے ریڈ لائٹ نظر آئے اس سے پہلے اسے بخش دیجئے ریڈ لائٹ سے نکل جائیے پھر درود پڑھنا چروع کر دیجئے پھر جیسے ہی کوئی دور پڑھئے دس بیس پچاس درود ہو جائے یہ اپنے ماں باپ کو بخش دیجئے مگر یہ رشتہ بنا کے رکھئے اسی طرح جس طرح ماں باپ زندگی میں ہما وقت آپ سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں آپ گھر سے باہر نکلیں ان کا دل دھڑکنے لگا میرا بچہ کہاں پہ ہے کیا کر رہا ہے کھایا نہیں کھایا پانی پیا نہیں پیا کام اس کا ہوا نہیں ہوا جس طرح ان کا دل چوبیس گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا رہتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد آپ کا دل بھی ان کی یاد میں دھڑکتا رہے افس الوات پڑھ لیں محمد وہ آلے محمد بس عزیز گفتو بجی سے سمیٹ رہا ہوں ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے بے شمار حدیثیں ہیں درجنوں آئیتیں ہیں چھٹے امام علیہ السلام سے آلے محمد التي بہت بہت بھی پیاری سے حدیث یاد آگئی ان کا وہ بھی سنا دو پوچھا ایک شخص نے مولا ایک مولا سے کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ پر اولاد کا کچھ فرض ہے کہ نہیں ہے اکثر بچے ہی کہتے ہیں کہ خالی ہم ہی اببہ کے لئے لگ ملے پڑھتے ہیں اولاد کے فرائد کیوں نہیں پڑھتے تو وہ ہی پڑھا جاتا ہے زورت ہوتی تو وہ ہی پڑھا جاتا ہے مگر اس کے لئے یہ حدیث بہت کافی ہوگی کہ مولا یہ بتائیے کہ ماں باپ کیوں تو بہت فرائض ہیں اولاد پر اولاد کا بھی کچھ فرض ماں باپ پر کہا کیوں نہیں ہے سب سے پہلا فریضات یہ ہے کہ ان کی طیب و طاہر تخلیق کرے نہیں جملہ پہنچا اس کی وضاحت بھی نہیں کروں گا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان کی طیب و طاہر تخلیق کرے اب یہ موضوع نہیں ہے ونہا اسی پہ اتھے جملے پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جب وجود میں آ جائیں تو ان کا اچھا نام رکھے تیسرا فریضہ یہ ہے کہ انہیں حلال رزق اطا کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہمیں میرا ماں باپ کیا کھلا رہے ہیں حلال کھلائے گا حلال کھا لیں گے حرام کھلائے گا حرام کھا لیں گے ماں باپ کا فریضہ ہے کہ انہیں حلال رزق اطا کرے ہیں پھر اچھی تربیت دے اچھی تعلیم دے اچھا رشتہ کرے یہ بھی ماں باپی کے فریضے میں ہے اس ترقی والے زمانے میں تو اب بچے یہ فریضہ خود ہی انجام دے دے رہی ہیں مگر قرآن نے اس کی کئی اجازت نہیں دی ہے کہ یہ فریضہ آپ خود انجام دے دے نماز آپ خود پڑھئے روضہ آپ خود رکھئے حج آپ خود کیجئے زکاة آپ خود نکالیے خمس آپ خود نکالیے عمر پر معروف خود کیجئے نہیں ان المنکر خود کیجئے توجہ تولہ آپ کو خود کرنا تبرہ آپ کو خود کرنا حصول دین پر عمل آپ کو خود کرنا شادی اببہ امہ کریں گے دور کرنا اسے آپ کو خود کرنے کی اجازت اس قرآن نے نہیں دی ہے کبھی جو خطبہ نکال میں آیت پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ لیجئے گا جا کے موضوع نہیں ادھر جانے کا اور گیا آپ نے تو یہ بھی فریضہ ہے ماباپ کا اب جملہ سنیے حدیث کا یہ ساری حدیثیں تھیں معصومین کی جو میں نے آپ کو الگ الگ سنائی ہے اب وہ حدیث جت کو میں نے زحمت دی امام نے فرمایا کہ اولاد کا بھی فریضہ ہے اولاد پر بھی ماباپ پر اولاد کا بھی فرض ہے مگر اس کا اتنا بیان نہیں ہے قرآن میں حدیث میں مگر اولاد پر ماباپ کے خیال رکھنے کا زیادہ بیان ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی تاقید نہیں کی جاتی جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی تاقید نہیں کی جاتی مگر جو کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کی تاقید کی جاتی ہے توجہ ہے فطری طور پر ماباپ اولاد کا خیال رکھے گئی اس لئے اس کی تاقید کم ہے مگر ماباپ کا خیال رکھنے کی تاقید زیادہ اولاد سے کی گئی کیونکہ یہ کام کم ہوتا ہے اور اس کی کیا توجیح امام نے یہاں ڈی ای نے ٹیسٹ کہتے ہیں امام نے کیا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا کہ سنو اللہ نے اولاد کی تربیت کے لیے تاقیدیں کی ہیں کم کی ہیں مگر ماباپ کے لیے دعا مغفرت اور خیال رکھنے کا زیادہ حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم نے ماباپ کی خدمت نہیں کی ہے مگر اولاد کو پالا ہے لہذا فطرت آدم میں اولاد کا پالنا ہے ماباپ کی خدمت نہیں ہے سلوات پڑھے ماباپ بات پہنچے فطرت میں اولاد کا پالنا شامل مگر ماباپ کی خدمت اتنا این فطرت این آدمیت نہیں بنا اس لئے اس کی بار بار تاقید کی گئی ایک سلوات پڑھ لے محمد بس عزیز رشتے جتنے بھی محترم رشتے ہیں مسائل حیات جتنے بھی اہم ترین مسائل حیات ہیں ان سب کا درس کربلا ہے دیکھیں یہیں بار بار کربلا نہیں پڑھی جاتی کہ صرف رونا ہے رولانا ہے اس کو ذہن میں بٹھائی یہ کہ مسائل کربلا صرف عشق افسانی کے لیے نہیں عشق افسانی کے لیے صرف نہیں بلکہ مسائل کربلا زندگی کو سمجھ نے کے لیے زندگی کو محسوس کرنے کے لیے دین کی قدروں کو محسوس کرنے کے لیے آپ غور کریں جس شخص نے صبح سے اب تک ستر لاشیں اٹھائی ہوں کب سے صبح سے لے کے اور بعد زور تک کتنا وقت ہوتا ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بس نا دس گھنٹے میں ستر لاشیں ایک گھنٹے میں سات لاشیں اب غور کریں وہ حسین ابن علی جب اپنے اٹھارہ سال کے نوجوان کو رخصت کرتا ہے تو کمر پکڑ کے حسین پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے محسوس کیا تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ پسریت کیا ہے پسریت کیا ہے علی اکبر حسین کے پاس آئے شہدت ابباس کی باد کہ بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے سبو سے اب تک اجازت تھی تو حسین دے رہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد علی اکبر سے کیا کہا بیٹا پہلے جاؤ اس ماں سے تو اجازت لے لو جس نے تمہیں اٹھارہ برس پالا ہے لیکن کربلا میں علی اکبر کی دو ماہ ہیں ایک لیلہ ہیں جن کی آغوش میں آئے تھے اور ایک جنب جنب کبرا ہیں کہ جنہوں نے پالا ہے دو ماہ ہیں کہ جاؤ پہلے اس سے اجازت لے لو جس نے اٹھارہ برس پالا آئے آئے پوپی اممہ میرا بابا یک اور تنہا ہے بیٹا چاہتے کیا ہو کہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے یہ وہ خاتون ہے جو اپنے کلیجے پہ دو جوان بیٹوں کے داغ لیے بیٹ مگر آواز دی میرے لال ماجائے پہ ساری دنیا قرمان کر دوں گی جاؤ علی اکبر جاؤ اب آئے باہر کبابا پوپی اممہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ میرے لال شدار گھوڑے پہ بٹھایا رخصت کر دیا رخصت کرنے کے بعد جب علی اکبر کچھ دور گئے تو پلٹ کے دیکھا دیکھا باپ کمر پکڑے ہوئے دوڑتا ہوئے چلا رہا اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا پلٹ کے آئے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا کہا میرے لال جاؤ خدا حافظ علی اکبر میں کچھ کہتا اگر تم صاحب اولاد ہوتے جاؤ جہاں تک جاؤ مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے جانا جزا عکم رب عکم پہل جوا عزاد عزاد یہ وہ مرحلہ ہے جب بیٹا باپ سے جدہ ہو رہا ہے اس میں حسین نے بتایا کہ پیسریت کی قدر کیا ہے باپ کی نگام تھوڑی تیر بعد موقع بدل گیا مرحلہ بدل گیا اب باپ بیٹے کے پاس آیا ہے اب باپ بیٹے سے رخصت ہو رہا ہے اور جوان بتیس سال کا بیٹا غشق عالم میں پڑھا ہو آئے کہ بہن ذرا سید سجاد کو جگانا سید سجاد کو پیدار کیا جناب زینب کرتا بے ہوش کو جگانے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ پانی کے چیٹے دیے جاتے کرولا میں پانی کم ہے کہ زینب چیٹے دے گی مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح زینب نے جگایا مگر اتنا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ آنکھوں سے گرنے والے آسوں رخصار پر سید کون مل لے آیا ہے اب جو آنکھیں کھول کے دیکھا تو باپ کو پہچان نہ سکے پرچو کھونی پہچان معلوم ہے پوچھے ڈاکٹروں سے بتائیں گے کسی بھی شخص کو جب بے ہوش کیا جاتا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد اس کے سامنے معنوس چہرے کیے جاتے باپ کو کھڑا کیا جاتا ہے زوجہ کو کھڑا کیا جاتا ہے بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے معنوس چہرے کیوں اس لئے کہ ہوش بے ہوش ہونے سے پہلے نگاہ میں جو منظر ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور جب ہوش آئے اور پھر وہی منظر نظر آ جائے تو ہوش آنے میں آسانی ہوتی ہے معنوس چہرے سامنے سید سجاد کو جب غش آیا تھا اس سے پہلے جو منظر دیکھا تھا وہ منظر یہ تھا کہ باپ بیٹھا ہوا ہے ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں ایک طرف عباس کھڑے ہیں پیچھے قاسم اور محمد کھڑے ہیں اس منظر کو آنکھوں میں لیے ہوئے بے ہوش ہوئے تھے مگر اب جو ہوش آیا ہے تو باپ کمر پکڑے ہوئے چہرے پہ اسغر کا خون ملا ہوا سر سے پیر تک زخمی ایک زخم بے چین ہوگئے پھوپی اممہ یہ کون ہے کمر لال بابا کو نہ پہچانا اب نہیں پوچھتے بابا کیا ہوا پوچھ رہے اب باز کہا ہے علی اکبر کہا ہے اور محمد کہا ہے جس کے اتنے چاہنے والے ہو وہ اس طرح زخمی نہیں ہوتا کمر لال سب مارے گئے سید سجاد یا تُو زندہ پہلنے والے اس مجلس عزا کو قبول فرم مرہوم کو جوار معصومین میں جگہ نائت فرم متعلقین کو صبر جمیل اتا فرم تمام ممنین وممنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی فاغذت فرم تمام ممنین وممنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرم پالن علی پرچم حق سر بلند فرم پرچم باطل سر نگو فرم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرم ہم سب سين حسین وعلى علاد حسین موسیقی موسیقی موسیقی